موسیقی 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 یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے دو پہیا گاڑیاں فائننس کرا لی گئی اور پچھہہتر لاکھ سے زیادہ کی یہ رقم بتائی جا رہی ہے آدھار کارڈ پر گاڑیاں فائننس کرا لی گئی شورم سنچالک اور فائننس کمپنی نے اس کی شکایت کی ہے اور معاملے کی جانچ اب پولس کر رہی ہے بہت حیران کر دینے والا یہ معاملہ یہاں پر سامنے آیا جہاں پر سو سے زیادہ لوگوں کے نام پر فرضی طریقے سے فائننس ہو گیا اور وہ بھی آدھار کارڈ کے نمبر کے ذریعے دو پہیاں گاڑیاں فائننس کرا لی گئی اور ان کی سنکھیاں جو ہے وہ سو بتائی جا رہی ہے اور پچھہہتر لاکھ روپے اس کی قیمت بتائی جا رہی ہے آدھار کارڈ پر یہ گاڑیاں فائننس کرا لی گئی تھی اب جب اس پورے معاملے کا خلاصہ ہوا تو شورم سنچالک اور فائننس کمپنی نے شکایت کی ہے اور معاملے کی جانچ میں پولس جٹ گئی ہے بڑی خبر منیش مشرا ہمارے سماداتا کبردہ سے فون لائن پر جھڑے گئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں منیش بہت حیران کر دینے والا یہ معاملہ لیکن کس کے دوارا یہ سب کرایا کیا کیونکہ ایک دو معاملے نہیں ہیں بلکہ سو سے زیادہ آدھار کارڈ دھاروکو کے نام پر اوید روپ سے یہ فائننس ہو گئے بلکل یہ بہت بڑا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں اپی پولیس نے پر آرام بھی جانچ میں اسے رکھا ہے اور اس سے پورے معاملے میں جو فائننس کمپنی ہے اور جو سو رومک سے کرا گیا ہے اس میں ملی بغت ہو سکتی ہیں دونوں کے دورا اس طرح کی گھٹھنوں کو انجام دیا ہوگا فائننس کمپنی ان کے دورا بھی اٹھانے میں فائنس کرا گیا ہے اور سو رومock سے ان کے دورا بھی اس معاملے میں فائنس کرا گیا ہے اور پولیس دونوں یہ معاملہ پر جو بہت حیران کر دینے والا معاملہ اس لئے کہ فائننس کمپنی بھی شکایت کر رہی ہے سو روم سنچالک بھی شکایت کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو گیا بغیر جانچ کے فائننس کمپنی نے فائننس کر دیا وہ بھی سوٹ سے زیادہ لوگوں کو بلکل یہی معاملہ ہے کہ دونوں اب بچنے کا پریاست کر رہے ہیں کہ فائننس کمپنی بھی اپنا پلہ جاننے کے لیے اور اپنے کو باقصہ بتانے کے لیے وہ بھی فائننے میں چکایت رج کرائی ہے اور جو سنسولو سنچالک وہ بھی اپنے آپ کو باقصہ بتاتے ہوئے ساتھانے میں چکایت رہے ہیں اور جانچ کے بعد یہ کلیار ہوگا کہ اس میں کس کے کتنی بھومی کا ہے کہ آگر کیسے تعداد پر جو فائننس ہو گیا اور اس میں سے کچھ لوگوں کے دورہ تو نگر پیسے دے جانے کی بھی بھی سامنے آئی ہیں کہ اگر نگر پیسے ان کے دورہ دی گئی ہے تو یہ فائننس کی گئی اور فائننس کی گئی تو پیسٹ کیوں نہیں پٹ رہتا اور پھر پٹانگی اگر باری آئی ہے تو اس طرح کے جو پھلاتا ہوا ہے اسے لے کر پونی جو ان تمام پہنوں کو لے کر بہت شکریہ منیش آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو یہ بڑی خبر ہمارے سیہوگی منیش کا وردہ سے جانکاری دے رہے تھے سو سے زیادہ لوگوں کی آدھار کارڈ پر فائننس ہو گیا فرضی طریقے سے فائننس ہو گیا اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس میں فائننس کمپنی بھی آویدن دیرہی کی شکایت کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو شوروم سنچالک ہے وہ بھی شکایت کر رہا ہے تو یہ ہوا کہہ سے کس کے دورہ یہ کیا گیا اور اور جانکاری حیران کر دینے والی یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نغت خریدی کی تھی وہاں کی لیکن ان کے نام پر بھی فائننس ہو گیا تو یہاں نے بہت بڑا گلبر جھالا یہاں پر کسی کے دورہ کیا جاتا ہے اور چلیے بڑھتے آنگے اگلی خبر بھی کور تھا سے عوائد گانجے کی ایک بڑی کھیپ یہاں پر برامت کی گئی اور دو کروڑ روپے کا کانچہ یہاں سے ضبط کیا گیا سب سے بڑی بات یہ ہے اور خاص بھی کہ اوڈی شاہ سے اس سے اتر پردیش کے آگرہ لے جایا جا رہا تھا تسکروں کے دورہ ویسے آپ کو بتاتے ہیں کہ چھتیز گڑھ کا ہی یہ راستہ ہوتا ہے جہاں سے یہ گانجے کی بڑی کھیپ جو ہے اس کی تسکری کی جاتی خاص طور پر ماہ سمندھ جیسے علاقوں سے پلحال اوڈی شاہ سے آگرہ جا رہے اس بڑے نشے کی کھیپ کو برامت کیا گیا گیا گانجے کی کھیپ کو دو آر اوپی گرفتار کی گئے دس کونٹل پچاس کلو گانجہ برامت کیا گیا مہادیو سٹا معاملے سے جوڑی بڑی خبر بتاتے ہیں آپ کو انل دمانے کی زمانہ تیاجی کا منظور کر لی گئی ہے آئی کورٹ میں یہ زمانہ تیاجی کا لگائی گئی تھی جس پر سنوائی ہوئی اور زمانت تیاجی کا منظور کر لیا گیا ہے آٹھ ہفتے کے لیے زمانت دے بھی دی گئی ہے کورٹ نے سواست کارونوں سے یہ زمانت دے دی ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں زمانت تیاجی کا جو ہے لگائی گئی تھی اور اس پر زمانت دے دی گئی ہے انل دمانی کو آٹھ ہفتے کے لیے زمانت دی گئی ہے اور رائے سین سے مدھی پردیش ایک بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سرکاری دفتروں میں گاڑیاں جو لگی ہوئی ہیں ان پر ایک بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے چونکانے والی جانکاری سامنے آئی ہے نیموں کی اندیکھی کی جا رہی ہے اور نیموں کی اندیکھی سے ٹیکس کا بھاری نقصان ہو رہا ہے ٹیکسی کوٹے کی جگہ پرائیوٹ گاڑیاں اس میں چلائی جا رہی ہیں نیوزیٹین کے سوال پر کلیکٹر نے نرتیش دیئے ہیں کہ اب نیموں کے مطابق نمبر پلیٹ لگانے لگائے جائیں گے اور نمبر پلیٹ لگائے جائیں نیموں کے مطابق اس کے نرتیش دے دیئے گئے ہیں دیکھئے یہ گاڑیاں جو ہیں یہ ویسے اٹیج گاڑیاں ہیں لیکن یہ پرائیوٹ گاڑیوں کے طور پر ان کا استعمال کیا جا رہا ہے نمبر پلیٹ سے ہی پتا جاتا ہے نمبر پلیٹ لگوال ہیں ادھیکاری لگوا بھی رہے ہیں پرانتو بہت سارے بھاگوں میں آؤٹسورس سے کسی ایجنسی کے دورہ یہ گاڑی لگی گئی ہیں تو سمبندت ایجنسی کے جو بھی مالک ہیں ان کے مادم سے لگوائی جا رہے ہیں اور شیگر جو نردیشن اس کا پالن ہو جائے گا اور رائیپور سے خبر بتا رہے ہیں بی جی پی کا راجی صبح چناف جیتنا بلکل تیہ ہو چکا ہے کیونکہ راجی صبح چناف کے لیے کانگریس نے اپنی طرف سے کوئی پرتیاشی نہیں اتارا ہے حالانکہ سنکھیابل کے لحاظ سے دیکھا جائے تب بھی بی جی پی جو ہے وہ جیت درج کر رہی تھی لیکن کانگریس کے طرف سے کوئی امیدوار نہیں اتارا گیا نامانکن جمع کرنے کا آج آخری دن تھا حالانکہ کانگریس کے طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر بی جی پی کے اندر ہی کچھ اوہاپو کی استطیتی کانگریس کے طرف سے امیدوار اتارا جا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا اور بی جی پی کے دیویندر پرتاپ سنگھ جن کو پرتیاشی بی جی پی نے بنایا ہے ان کا نیر ویرود چنا جانا بلکل تیہ ہو چکا ہے 36 گڑھ کی ماتر ایک سیٹ ہے جس راجی صبح سیٹ پر چناف ہونا ہے اور ویدھان سبحہ کے ستر میں آج اوڈی شاہ سے آئے باغ کی موت کا ماملہ بھی اٹھا نیتا پرتی بکش چرنڈاس مہنت نے مدیک اٹھاتے ہوئے کہا کہ سرکار کو اس طرف دھیان دینا چاہیے کیونکہ باغ بھی ہمارے جیون کا ایک مہتوپون حصہ ہے اس پر ون منتری کیدار کرشیف نے کہا کہ اس ماملے میں ساٹھ دنوں تک جان چلی ہے اور جو بھی ماملہ سامنے آئے گا اس پر کار کریں اور اس کے بعد تکال ہمارے پورے بھاگ نے اس پر جان کر یہ ایک ایک اگرد کی اور 26 تاریف کو ہم کو اس کی باڈی ملی اور اس کے تحت میں وہاں پر جو بھی دوسی تھے ان نو لوگ ہیں ان کے اوپر کروائی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو وہاں پر ونرک چھک ہے اس کے اوپر بھی کاروائی کی گئی ہے پھر سے نکال کے خوش مارٹن کیا گیا تو اس میں خال تک نہیں بچا تھا میرا بیباگ سے اور منتری جی سے یہ جاننا تھا کہ سیڈل ون میں باغ آتا ہے باغ ہمارے جن جیون کے لیے پریہ ورن کے لیے بس سب سے پہلا مہت پور ایک پرانی ہے اور یہ لکس پرائب ہونے والے پرانیوں میں سیتھ ہے اس لیے اس کی نسیس چنٹا راج سرکار اور سرکار کر رہی ہے کروڑوں روپے اسے خلط کیے جا رہے ہیں تو اس پر آپ کو کاروائی کرنا چاہیے مہدھی پردیش کے مکھے منتری ڈاکٹر موہن یاداو تیلنگانہ کے کومورا ویلی ریلیو سٹریشن کے شویلہ نیاز کارکرام میں پہنچے تھے انہوں نے حصہ لیا اس کارکرام میں کیندری منتری جی کشن رنٹی کے علاوہ بیچی پی کے آلہ نیتاؤنے بھی شرکت کی سیم نے انہوں نے پردان منتری موڈی کی تاریف کی اور کہا کہ ان کے نیترط ومین ناکھیبل دیش کا بکاس ہو رہا ہے بلکہ دنیا میں بھارت کا مان بڑھ رہا ہے سنسکتی کبھی کسی کو اپمانت کرنے والی سنسکتی نہیں ہے ہم سروے بھونتو سکھنا سروے سنتو نیرام آیا دنیا میں ستہ بھلا کرنے والے لوگ ہیں جو مانو سنسکتی کا جھنڈا لے کے جاتے ہیں وہ سجے کٹم کم کی بات کرتے ہیں اور کیندری منتری نتن گٹکری کے مورید ہو گئے کملناتھ کے پتر بیٹے جو ہے نکلناتھ سانسد بھی ہیں چندوالا سے اور نکلناتھ نے کیندری منتری نتن گٹکری کے جمکر تاریف کی ہے نیشنل ہائیوے میں جس طریقے سے صدار ہوا ہے اس کی تاریف بے کرتے ہیں سرائے چندوالا سے کانگریس کے سانسد ہیں نکلناتھ اور تاریف کر رہے ہیں کیندری منتری نتن گٹکری تاریف کر رہے ہیں